آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان امران علی آوان اپنے اس ریپورٹ میں امران علی آوان اپنے اس ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان برند کہہ روپ کا شہر اور گرد نواں میں تبدیلی کے اس دور میں شہری سوئی گیس جیسی بنیادی سہولیات سے محروم سوئی گیس کی مسلسل بندش اور لوڈ شیٹنگ کے بحث شہری زلیل اور خوار ہونے لگے مہنگائی کے اس دور میں بھی شہری لکڑی اور الپی جی گیس چلانے پر مجبور ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے اکثر سکول بھوکے چلے جاتے ہیں ہماری حکومت پنجاب اور تبدیلی سرکار کے آوانوں سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر گیس کی مکمل بندش اور لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کر کے گیس کی فرامنگ کو یقینی بنایا جائے کیمرہ ٹیم ناصر ویر کے ساتھ حسنین خرند اے این این نیوز کیہ روڑ پکا رکھ کریں گے شیخ اپورا کا جہاں نواہی علاقہ صفدر آباد میں دیرینہ دشمنی کی بنا پر مخالفین نے فائرنگ کر کے پیشی پر جانے والے پانچ افراد قتل کر دئیے مزید جانتے ہیں فروا دریس کی اس ریپورٹ میں شیخ پڑا کے نواہی علاقہ صفدر آباد میں سیٹ فارا کے دو خاندانوں استعاق گروپ اور شفی گروپ میں ارازی کے تنازہ پر جنم لینے والی دشمنی اب تک درجنوں افراد کو نگل چکی ہے استعاق گروپ کے پانچ افراد اکرم شاہد شکور شاہ نواز اور خورم طریق پیشی بگتنے کے لیے فیستہ با جا رہے تھے کہ چورکوٹ کے قریب نامالوم موٹر سائیکل سواروں نے کار پر اندہ دون فائرنگ کر دی جس سے کار سوار پانچ افراد موقع پر جانباک ہو گئے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاشو کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو حسبتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق تقریباً ایک ماہ قبل استعاق گروپ نے شفی گروپ کے باپ بیٹے کو قتل کیا تھا جس کا بدہ لینے کے لیے آج انہوں نے پانچ افراد کو قتل کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروا دریس بیورو چیف این این نیوز شیخ پورا خبر شامل کریں گے لوگزرہ سے جہاں ڈیپٹی کمیسٹر آفیس کے سامنے پرانی غلابنڈی میں گندے پانی کا اخراج میوسفل کمیٹی کی روایتی نائلی کے باعث گٹر ابل پڑے شہریوں کا وزیراعلا پجاب چیف سیکٹری پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر لوگزرہ سے اسلائے احوال کا مطالبہ رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آبان لوگزرہ میں کلین اینڈ گرین مہم ناکام ہو چکی ہے ڈی سی آفیس کے سامنے پرانی غلابنڈی میں گٹر ابل پڑے یہاں پر گندے پانی کا راج ہے کئی شہریوں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی صفائی ستھائی کا انتظام نہیں ہے ہم بار بار میوسفل کمیٹی لوگزرہ کے افسران اور عملہ کو اس بارے میں اگاہ کر چکے ہیں لیکن کوئی ہمارا پرسان حال نہیں شہریوں نے وزیراعلا پنجاب چیف سیکٹری پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر لوگزرہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے عمران علی آبان بیرو چیف اے این این نیوز لوگزرہ خبر شامل کریں گے دنیا پر سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف لوگزرہ کے نو منتخب زلی جنرل سیکرٹری رانا محمد ارسلان خان نے ایک روزہ تنظیمی دورہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل پاکستان تحریک انصاف لوگزرہ کے نو منتخب زلی جنرل سیکرٹری رانا محمد ارسلان خان نے دنیا پر کا ایک روزہ تنظیمی دورہ کیا اس سلسلے میں جب رانا محمد ارسلان خان کتبر صداد کے رہنمہ رانہ عبدالشکور کی رہیشگاہ پر پہنچے تو وہاں پر کتبر صداد کے صدر رانہ انتظار رحمد سابق نائب ناظم سید خلیل عمد شاہ بخاری راو محمد مختیار محمد شہباز سید عمران شاہ سابق کانسلر میاں فخر اقبال اور بشیر عمد جٹ و دیگر کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر نومنتخب زلائی جرنسکٹی رانہ محمد ارسلان نے میڈیا اور کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا عمران خان مخلص اور اماندار قائد ہیں جن کی قیادت میں ملک ترقی کے راستے بر گامزن ہے اور بہت جلد ہمارا ملک ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوگا انہوں نے کہا حکومت ملک سے پیروزغاری غربت اور مہنگائی کی خاتمے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ملک میں خوشحالی ہوگی انہوں نے کہا کارکن تیار رہیں اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی زلہ بھر میں کلین سویپ کرے گی ملاقات میں کارکنوں نے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل بھی بتائے جن کو زلائی جنرسکتی رانہ محمد ارسلان خان نے حل کرنے کی بھرپور جقین دھیانی کرائی پی ٹی آئی کے زلائی جنرسکتی رانہ محمد ارسلان خان کے تنظیمی دورہ نہ صرف پارٹی کے لیے نیک شگون ہے بلکہ کارکنان نے بھی اسے مفید اور حوصلہ افضاء قرار دیا ہے کیمرمین حفیظ علشان اور ساتھی رپورٹر عجاز شاک قریشی کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور رکھ کریں گے میل سی کا جہاں کرمپور کے نواہی علاقے بستی چاکر وسیر موضح حسن شاہ میں عباش ملازم کی مالک کے چار سالہ بچے سے زیادتی رپورٹ کر رہے ہیں زاہد اقبال جی بلکل کرمپور کے نواہی علاقے بستی چاکر وسیر موضح حسن شاہ میں عباش ملازم کی اپنے مالک کے چار سالہ بچے سے زیادتی تفصیل کے مطابق تیرہ سالہ ملازم عمران سیاغ نے اپنے مالک کے چار سالہ بیٹے امان اللہ عرف اللہ دیتہ کو بہلا فسلا کر قریبی کھیت میں لے جا کر بدسلوکی کا نشانہ بنا ڈالا جس کے نتیجے میں بچہ رونے پر وہ فرار ہو گیا حقامی پولیس تھانا کرمپور نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عمران سیاغ کو گرفتار کر کے بچہ کے چچا کی مدیت میں مقدمہ درج کر دیا کیامرا ٹیم کے ساتھ زاہد اقبال اے این این نیوز کرمپور خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے وی چوک میں ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ٹیپٹی کمیشنر کیپٹن وقاس رشیدنی کی ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چہدری جی ویہاڑی میں کشمیریوں سے اظہار جہتی کے لیے وی چوک ویہاڑی میں ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ٹیپٹی کمیشنر وقاس رشیدنی کی اے ڈی سی ریونیو محمد فاروق ڈوگر اے ڈی سی فنانس عبداللطیف خان اے ڈی سی ویہاڑی احمد نوید ای او ایڈوکیشن حافظ محمد قاسم چیرمن وزیر شکایت سیل ریاض چیرمن ڈسٹرک آور سیر کمیشن چودری صفدر علی کی شرکت ریلی میں تاجر اور وقلا بھی شریک ہوئے ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی ریلی میں طلبہ نے بھی برپور شرکت کی کیمرامین محمد عمران کے ساتھ میں ہوں بشیر چودری اے این این نیوز ویہاڑی رکھ کریں گے چشتیاں کا جہاں اسپطال میں آنے والے مریضوں کے ساتھ عملے کا ناروہ سلوک اور مریضوں سے بدتمیزی کے واقعات معمول بن گئے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز انجم جی ممتاز انجم صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں چشتیاں تحصیل ہیڈ پارٹر میں جہاں پہ بودھوالی رات کے آئے ہوئے مریض جو کہ رات کے وقت آئے ہیں زخمی حالت میں ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر لیا گیا لیکن ان کو ایڈمیٹ کرنے کے بعد ان کو یہ کہا ان کو باول پر ریفر کیا گیا ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے کنوینس جو ہے وہ نہیں ملی نہ ہی ان کی کوئی مرم پٹی کی گئی ہے تو ابھی میرے ساتھ جو موجود ہیں متاثرین ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس ہسپیٹل میں آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ کیسا ہے جی جناب ایتھ ہے اسی بہت دالی داس وجہ رات دے آتے بیٹھتے ہیں نہ کسی گولی نہ کو پٹی ٹیکا کسی نکیتہ نہ کسی ساڑھی اپیل سنے ہیں اسی گریب آدمی آتے ہیں نہ کو ساڑھا ساتھ دے رہا اسی بہت دالی رات دے آیا داس وجہ دے ایتھ کوئی بھی نہیں دے رہے آتے 173 رات دے ساڑھے لڑایی دس وجہ دے دے دینے ہیں 15 minڈ پاس 15 minڈ کے سوڑھے لڑای رات آس وجہ دے دیں گے سوڑھے لڑای دو بجے قل Luis دو بجے تانے گے اسے پر طرح لڑاو کارہ جی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ دو بجے کا بھی انہوں نے کہا ہے جبکہ دو دن ہو گئے ہیں یہاں پہ ایڈمیٹ ہوئے اور یہاں پہ ہسپیٹل میں کوئی ایسی کنوینس نہیں ایمبولنس کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ ایک ایمبولنس بہاول پور گئی ہوئی ہے اور دوسری جو ایمبولنس ہے وہ لاہور گئی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کروائی جائے کہ اتنا ایمرجنسی کون سا مریض تھا جس کے لیے ایمبولنس کو لاہور جانا پڑا جبکہ یہاں کے جو مقامی ہسپیٹل میں مریض ہیں وہ اس وقت تڑپ رہے ہیں ممتاز انجنگ چسٹیاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے اوکارا سے جہاں ڈکیٹی رہزنی کی چالیس سے زیادہ سنگین وارداتوں میں ملوث ریکارڈ یافتہ ڈکیٹ امتیاز عرف کالی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ترجمان پولیس کے مطابق تھانا بی ڈویزن پولیس پل ایل چار کے قریب ناکہ پر ناملوم موٹر سیکل سواروں نے پولیس پر اندہ دون فائرنگ کرتے ہوئے ستلوج کارٹن فیکٹری کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی پولیس نے ملزوان کا تاکب شروع کیا اور بزریا وائرلس دیگر تھانا جات کو بھی اطلاع دی گئی تھانا صدر اکارا، تھانا اے ڈویزن، الیٹ فورس اور دورفن فورس کی نفری موقع پر پہنچ گئی ناملوم ڈاکو کراس فائرنگ کے دوران ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت امتیاز عرف کالی کے نام سے ہوئی ہلاک ہونے والا ڈاکو سابقا ریکارڈ یافتہ ہے جو کہ چالیس سے زائد رابری ڈکیپی جیسی سنگین وارداتوں کے مقدمات میں ملوث پایا گیا جو کریں گے ملتان کا جہاں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کا ریسکیو آپریشن ادم توجہ غفلت کا شکار ساتھ پیکاری بچے حفاظی تحویل میں لے لیے حفاظی تحویل میں لیے گئے بچوں میں دس سالہ مدنی دس سالہ شہزاد دس سالہ فیاض گیارہ سالہ ریاض آٹھ سالہ عبرار نو سالہ فہین سات سالہ عیدر علی شامل ہیں بچوں کو ڈیرادہ اوڑ چوجاباد روڈ باہول پروڈ بیاری چوک سے حفاظی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوائکین کی تلاش جاری ہے لوائکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ملتان سے رابطہ کر سکتے ہیں خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں ریجنل پولیس افیسر وسیم احمد خان اور ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی کھلی کا چہری آر پیو اور ڈیپٹی کمیشنر نے جامعہ مسجد مزفر آباد میں نماز جمعہ ادا کی اور عوامی مسائل سنے کھلی کے چہری میں جرائم اور قبضوں کے حوالے سے شکایات پر موقع پر احکامات جاری کیے گئے ایس پی سٹی جعوید خان ڈی ایس پی حیدر حسین بھی کھلی کے چہری میں موجود تھے آر پیو نے شہریوں کی شکایات پر منشیات فروشوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا پولیس اور عوام میں رابطے بڑھانے کے لیے کھلی کے چہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جرائم کے خاتمے کے لیے سیول سوسائٹی کا پولیس کے ساتھ کھڑے ہونا ناغذیر ہے عام آدمی کا پولیس پر اعتماد محکمے کے لیے عزاز ہے وسیم احمد خان جلی انتظامیہ اور پولیس مشترکہ حکمت عملی سے عوامی فلاح کے لیے سرگرم عمل ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا مضافاتی علاقوں میں بھی صفائی کے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں کھلی کچہری میں شہریوں کے جانب سے آرپی اور ڈیپٹی کمیشنر کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں وزیر علا پنجاب کی جایات پر ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے دہی علاقہ بیٹ سونترہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں ظلہ کے تمام افسران شریک ہوئے ریپورٹ کر رہے ہیں امان اللہ سونترہ میں ڈیپٹی کمیشنر اسسٹن کمیشنر ریسچو عابض شریف گبول نے کھلی کچہری لگائی کھلی کچہری میں ڈیپٹی کمیشنر زلفقار علی خرال نے لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی اکامات جاری کیے کھلی کچہری میں عوام سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر فرام کیا جا رہا ہے عوام کو مکمل طور پر علیف دیا جا رہا ہے افسران اب دفتر کے بجائے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میرے آفسر کے دروازے عوام کے لئے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں حبیب اللہ سلنگی ای این این نیوز کوٹ مٹھن رکھ کریں گے گوجر خان کا جہاں ٹریفک حادثہ میں جاں بھاک ہونے والے تینوں بھائیوں کی اتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئے حادثہ دوزشتہ رات گوجر خان جیٹی روڈ گنگریلا ریلوے سٹیشن کے سامنے پیش آیا جس میں تین سگے بھائی اور ان کا ایک دوست جاں بھاک ہوئے علاقے کی فضاء سوگوار نماز جنازہ میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ کے موقع پر رکت امیز مناصر دیکھنے میں گئے آئے نماز جنازہ کے بعد تینوں بھائیوں اور ان کے دوست کو مقامی قبرستان میں سفرد خاک کر دیا گیا خبر شامل کریں گے خان پور سے جہاں گورنمنٹ لیب ہائر سیکنڈری سکول خان پور میں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ کے عنوان سے تقریب منقض ہوئی مزید جانتے ہیں شیخ عمید الدین حاکم کی اس ریپورٹ میں خان پور گورنمنٹ لیب ہائر سیکنڈری سکول خان پور میں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ کے نام سے تقریب منقض کی گئی جس میں استاذہ اور طلبہ نے کشمیری مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم پہ اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کشمیری مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہی ہے کشمیریوں کو مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اس موقع پہ ہیڈ ماسٹر سعید سلمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور کشمیر ہر صورت میں آزاد کرایا جائے گا قوم کا ہر بچہ بڑا اور جوان پاک فوج کی پوش پر کھڑا ہے اس موقع پر سلمان نواز مراج احمد اور فاروق آصف اور عطا اللہ نے بھی خطاب کیا جبکہ طلبہ نے کشمیر سے متعلق نغمے بھی پیش کیے طلبہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کے نعرے لگاتے رہے شیخ حمید تین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانپور خانپور سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں سرکل پولیس افیسر ڈی ایس پی فاروق جاوید نے اپنے آفس میں ایس ایچو سٹی چودری فقیر حسین ایس ایچو ظاہر پیر اصحر اقبال ایس ایچو اسلامگر جام عبدالکریم کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پولیس نے چوری اور ڈکیٹی کے مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر چھے لاکھ سے زائد نقدی رکم تین موٹسائیکل مویشی اور اسلاح برامت کیا رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم سرکل پولیس افیسر ڈی ایس پی فاروق جاوید نے اپنے آفس میں ایس ایچو سٹی چودری فقیر حسین ایس ایچو ظاہر پیر ازر اقبال ایس ایچو اسلامگر جام عبدالکریم کے ہمرا پریس کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ ہمرا بتایا کہ پولیس نے چوری اور ڈکیٹی کے مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر چھے لاکھ روپے سے زائد رکم نقدی موٹسائیکل مویشی اور اسلاح برامت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تھانا سیٹی پولیس نے پولیس کے ایس ایچو فقیر حسین کی سربرائی میں اے ایس ای منظور علی اور جام آفتاب اور ان کی ٹیم نے تین رکنی شیر ان کے قبضہ سے چھے مقدمات کا مال مسروکہ برامت کیا ہے اسی طرح تھانا زہر پیر پولیس نے پانچ مقدمات کے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مال مسروکہ برامت کیا ہے جبکہ تھانا اسلامگارڈ پولیس لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ مویشی برامت کیے ہیں اس موقع پر پولیس کی جانب سے بارہ مدعیوں کو ان کی ریکووریاں بھی دی گئیں جس پر مدعیان نے ڈی پیو رہی گیا منتظر مہندی منتظر مہندی اور ڈی ایس پی خانپور فارق جعوید کا شکریہ ادا کیا مدعیان نے اس موقع پر ایس ای چوز کو مالہ بھی پہنائی اس موقع پر خانپور کے ایک شہری محمد جعوید نامی نے این این نیوز کو بتایا کہ کچھ حصہ پہلے میرا ایک موبائل چوری ہوا جس کا مقدمہ تھانا سی ٹی میں درج کرائے گیا مقدمہ نمبر دو سہ سولہ بٹا انیس ہے انہوں نے محمد جعوید نے بتایا کہ مجھے تھانا کے بار بار چکر لگوایا جاتے ہیں جبکہ تا حال نہ تو ملدم ٹریس کیا گیا اور نہ ہی میرا موبائل برامت کر کے دیا گیا ہے محمد جعوید نے مطالبہ کیا ڈی پیو رہنگر خان سے مطالبہ کیا کہ میرے ملدم کو ٹریس کر کے گرفتار کر کے موبائل برامت کیا جائے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل ربورٹر اے این این نیوز خانپور خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں ہٹیاں بالا میں پانچ فروری جک جکے کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے سسٹم کمیشنل کی زیر سرپرکسی اجلاس منقید ہوا زلہ جہنم ویلی کے جملہ سرکاری اور بلدیاتی داروں کے ترجمان ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ فورم چیئرمین انجمن تاجران ہٹیاں بالا چناری چکوٹھی ٹرانسپورٹرز پرائیویٹ سکولز کے صدر میڈیا مہاجرین کیمپ کے ذمہ داران نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں مبارک حسین آوان ازارہ جگجیتی کی پرگرام کو نمائیاں بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئی اسسٹرک کمیشنل صدار عبدالقادر خان نے شرکار اجلاس سے خطاب کرتے اس مطبع پانچ فوری کے دن کو یادگار بنانے کے لیے محکمہ جات اور تمام مقادر فکر کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ازارہ جگجیتی ریلی ڈیپورٹی کمیشنل آفت سے شروع ہوگی اور بزار سے ہوتیوی جلسہ کا تک پہنچے گی جہاں سیاسی سماجی مذہبی وقلہ میڈیا پرسن اور دیگر مقررین خطاب کریں گے اس دوران ہٹیاں بالا بزار باند ہوگا انہوں نے کہا کہ میڈیا وعمل ناس میں اس دن کی امیت اور افادیت اور شعور کو اجاگر کرتے ہوئے سیفل سوائٹی کی توجہ اس طرف مفضول کروائے مبارک حسین آوان ہٹیاں بالا آزاد کشمی خانبو کے شہری اور نوائی علاقوں میں عوارہ کتوں کے حملے جاری ایک دن میں مزید پانچ افراد متاثر ہسپتال منتقل ہسپتال ذرہ کتوں کے کٹنے سے متاثر میں سے ایک خاتون اور چار مارد ہسپتال لائے گئے ہسپتال ذرہ جبکہ انظامیاں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور کاغذی کاروائی کتی پھر رہی ہے خانبور کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کتہ مار ٹیم شہر میں بھیج کر فوری طور پر کتے مروائے جائے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل لپورٹر اے این نیوز خانبور رکھ کریں گے سبی کا جہاں بختیار آباد ڈومکی میں پٹواریوں کی مانمانیاں اروج پر دگنی فیز وصول کرنے کے باوجود بھی زمینوں کی غلط پامائش متعدد ذمہ دار آپس میں علچ پڑے ڈپٹی کمیشنر سبی سے نوٹس لینے کا مطالبہ اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آبید اکبال ڈومکی جی آبید اکبال کیا صورتحال ہے اور لوگوں کو پٹواریوں سے کیا شکایات ہیں بختیار آباد ڈومکی میں اور اس وقت میرے پاس چند لوگ موجود ہیں جو پٹواریوں کے دلوں کے شکار ہیں اور نصیدم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ ان کے کیا شکایات ہیں جی آپ کا نام عزیز اللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو بر 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 اچھا سر آپ کی کیا شکایت ہیں پٹواریوں میری شکایت سے ہی ہے میری شکایت سے ہی ہے جو حد بات دے جاتے ہیں جی سرو نشاند آئی کے خسرہ نمبر دکھاتے ہیں جی بوشکا 5 سے 10 اچھا حد بات دے جاتے ہیں 30 تب 40 تب اچھا یہ پٹواریوں کو آپ نہ پاتے ہیں سلسپاہ کہری اچھا راتے تنیا جی آئیے لیتے ہیں اچھا یہ کیا لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں پیسے پیسے لیتے ہیں کانون کو پاس جاؤ بھئی وہ بولتا ہے کہ بھئی ہمارا نہیں ہے ڈیلیں دیے کرتے ہیں دو بڑے اچھا پٹواری کانون کو وہ اس کو پاس جاؤ وہ بھرتے ہیں وہ بھروسی کے پاس جاؤ تاریخ بھی لیو اچھا جو بھی دیکھا وہ تک جاؤ تو وہ بھرتے ہیں اس نے میں جو پیسے جاؤ اچھا تیری سے ہم نے بولا بھئی پھر تو یادہ ہے گریب آدمی ہے درابات ہی نہیں ہے یہ بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ تحصیلہ بھی ہے اچھا اسی ساتھ بھی ہے اچھا ستا کانون کو سیبی والا بھی ہے ہم سے لیتے ہیں اچھا یہ کون بولتے ہیں پٹواری پٹواری شاہ صاحب اور رازق اچھا یہ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے شامل اچھا تین تاریخ اور دو تاریخ ہم نے گیا تحصیلہ کے پاس ہم شکاست لے کے گئے گیا پٹواری کانون کو اشرف رازق گلوز کا نہیں تھا اس نے بولا میں منداتا ہوں مجھے بولا کہ بیان دو میں نے بیان دیا کہ بھئی یہ اس کو بھی یہی بیان دیا ہے جو ابھی میں بول رہا ہوں کہ بھئی پچھا پچھا زرزار سے لے کے انتقال دو لاکھ اڈائی لاکھ میں آدمی ثابت کروں گا اچھا حد بارداری جو ہے وہ جو پیماس کرتے ہیں زمین کو بناتے ہیں فرق تو وہ جو ہے تیس سے چالیس تک نشان دائی جو ہے پانچ سے دس تک تو میں نے تحصیلہ کو بلا بھئی یہ بولتے ہیں کہ تحصیلہ بھی شاملہ پٹواری دونوں کانون کو بیٹھا تھا رابق بھی بیٹھا تھا جب میں نے بیان دیا تو میرے کو فوراں اس نے قبر کیا کہ بولے تم گورنمنٹ کا اوپر ارزام نہیں لگا میں نے بولا سر ارزام تو وہ بولے اچھا آپ تحصیلہ کا نام بتے تحصیلہ کا اوپر تحصیلہ نے نیا آیا ہے یہ میرے خلال میں دو تاریخ کا مسئلہ ہے وہ بائیس تاریخ ہے بائیس تاریخ ہے اس مہینے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ پانچا ہے ہم لوگ یہ آن پڑ آدمی ہے تحصیلہ کے نام کو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے نیا تحصیلہ جو آیا ہے ابھی موجود ہے تحصیلہ جو ہے موجود ہے اس نے اس کے پاس سکھا کے لے گیا ہے اچھا یہ جو ہے میں نے درخل یہ اس کو میں دکھایا یہ بار تو یہ جو حد بارتا موجود شیرے کی موجود شیرے کی اور نندانی کی حد بارتا نہیں اس میں نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی سال ہے نہ کسی خریق نام ہے یہ شکریہ عابد اقبال ڈوم کی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اننہی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصف الاین ہے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہی ہیں اے این این نیوز باخبر پاکستان موسیقی